بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا کام ریگولر ہی کرتے ہوں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا پریویس ٹاپک ٹو ڈیمینشنل ارے کے بارے میں تھا یعنی دو سمتی ارے کے بارے میں تھا سو آج ہم اپنے نیکس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے فیلنگ اینڈ پرنٹنگ آف ٹو ڈیمینشنل ارے یعنی سٹوڈنٹس آپ نے کرنا ہے دو سمتی ارے کی فیلنگ اور پرنٹنگ سب سے پہلے آپ نے اس کے پر ایک قویسن برانا ہے دیفائن اور ایکسپلین فیلنگ اینڈ پرنٹنگ آف ٹو ڈیمینشنل ارے یعنی دو سمتی ارے کی فیلنگ اور پرنٹنگ کو بیان کریں تو چلیے پڑھتے ہیں دیٹا is entered into انڈویوال элемent of a two dimensional array سٹوڈنٹس انڈویوال کا مطلب ہے انفرادی دو سمتی ارے کے انفرادی ارکان میں ڈیٹا انٹر کیا جاتا ہے تو انٹر ڈیٹا دا انٹر對یٹا دہ ایلیمنٹ is ریفرنسد بای ایٹس انڈیکس اور سبسکرپٹ فیلیو سٹوڈنٹس جیسا کی آپ سب جانتے ہیں کہ دیٹا کو انٹر کرنے کے لیے رکن کا حوالہ index یا سبسکرپٹ سے دیا جاتا ہے similarly data is retrieved from an array from individual element of the array اسی طرح سے ایک array سے data array کے انفرادیر ارکان سے حاصل کیا جاتا ہے usually nested loop are used to access element of the two dimensional array students عام طور پر nested loop دو سمتی ارکان تک رسائی کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں the following example input data into two arrays and then prints out the sum of array on the computer screen in tabular form students یہ جو آپ کو example نظر آ رہی ہے اس میں دو array کو data دیا جاتا ہے پھر computer screen پر اسی data کو table کی شکل میں print کیا جاتا ہے nested loop has been used to enter data into the element of the table students جدول کے ارکان میں data enter کرنے کے لیے nested loop کو use کیا جاتا ہے the outer loop has been used to change the index values of row جو outer loop ہوگی یعنی باہر کی loop ہوگی وہ کتاروں کی index کیمت تبدیل کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی and inner loop has been used to change the index value of column اور جو اندر کی loop ہوگی وہ کالموں کی index کی کیمت کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی so similar method is used to print out data from the element of the array اسی طرح کا طریقہ جدول کے ارکان سے data کو print کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے students example دیکھتے ہیں dim statement لگائی a 2 into 2 یعنی یہ row اور column کا number ہے b 2 into 2 c 2 into 2 for 20 پہ لگایا fault fault کا مطلب ہے یہاں پہ ایک loop لگائی r یہ row کا number ہے row کو represent کیا جاتا ہے r سے اور column کو represent کیا جاتا ہے c سے r is equal to 1 to 2 30 پہ آپ نے type کرنا ہے for c is equal to 1 to 2 یعنی column ہے 1 to 2 column کی value 1 to 2 40 پہ data کو read کروایا read a into row and column یعنی a into rc and b into rc 50 پہ type کیا z into rc is equal to a into rc plus b into rc 60 پہ print کروا دیا z یعنی z پورا یہاں پہ آپ نے formula لگانا ہے اور اس کے بعد یہ print کیا z r into c 70 پہ next c یہاں پہ 4 جو loop ہے a complete ہو گئی 80 پہ print کروایا 90 پہ next r یعنی ایک loop second والی جو loop ہے وہ یہاں پہ complete ہو گئی 100 پہ data 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 8 4 3 5 110 پہ آپ نے دینا ہے data 6 4 5 5 120 پہ آپ نے end کیا اور run کر دیا تو آپ کے پاس جو output آئے گا وہ 12 8 10 اور 10 یعنی students اس میں loops لگا کر data کو fill اور print کیا گیا students next topic دیکھتے ہیں short question آپ کا array manipulation یعنی array کو استعمال کرنے کا طریقہ تو چھلیے پڑھتے ہیں there are different operations can be performed by using array like searching a particular element in an array matching elements from two different arrays sorting arrays finding a largest and smallest number from an array and rearranging the array instruments array کو استعمال کرتے ہوئے متلف کام کیے جا سکتے ہیں مثلا ہم لوگ کسی بھی array کے ایک حاص element کو سرچ کر سکتے ہیں matching elements from two different array کے دو different elements سے ہم array کو match کر سکتے ہیں sorting array array کو ترتیب دے سکتے ہیں finding a largest and smallest number array میں سے کوئی بڑھا یا چھوٹا number تلاش کر سکتے ہیں and rearranging the array اور array کو دوبارہ سے ترتیب دے سکتے ہیں so students کل کا جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے دو topic کر نے ہیں یعنی filling and printing of two dimensional array یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے سارا کرنا ہے example بھی اور اس کے بعد آپ نے array manipulation بھی کرنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک سٹوڈنٹس کل کا آپ کا کام ہے وہ یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک اپنی notebook بکس پر نوٹ بھی کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے آج کے لئے بس شکریہ اللہ حافظ